سلو سلو کو پجھانے کے لئے کافی ہو سمتا ہے اس لئے چھوک کے بول دو یا حضرت امام صاحب کی بلد تشریف رکھتے ہیں امام صاحب بہت مرتبہ ہے امام کا بہت مرتبہ ہے لیکن آج ہم نے امام کو غلام بنا کر رکھا ہے غلام بنا کر میں آپ سے پوچھوں گا اگر آپ کے غیرت زندہ ہے تو اس لئے ایک بات بتاؤں آج آپ اماموں کو کیا کیا تنخواہ دیتے ہیں حجی صاحب آج ہمارے مسجد کے عیمہ کے تنخواہ کہیں چھ ہزار تن ساتھ ہیں میں آپ سے پوچھوں آج کی اس مہنگائی کی دور میں چھ ہزار ساتھ ہزار تنسی کے گھر چل سکتا ہے بولو چل سکتا ہے ایک اتھڑھڑ کلاس کا جو مزدور ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں آج اس کی مزدوری ایک دن کے پاندھ سکتا ہے مہینے کا وہ پندرہ ہزار کا بات ہے جو امام تجھے نماز پڑھا ہے تیرے پچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دی تیرے مسجد میں آسان بھی دی پاپ مر جائے تو نماز جنازہ بھی یہی امام پڑھا ہے جنرپ میں پہنچانے کے لیے یہی سال سواب کے لیے قرآن کی تلاوت یہی کریں تیرے گھر مہمان آ جائے تو مرگی بھی جب یہی امام کریں سارا کام چوبیس گھنٹا جہاں تیرے لیے اپنا وقت نکالتا ہے جب رات کی تنہائی میں اپنے بیستر پہ سونے لگو نہ ایک بار ضرور سوچنا ضرور سوچنا ایک بار کہ میں ایک نبی کے وارث ہوں جسے نبی نے اپنے وارث کہا ہے العلماء ورسد الامبیاء جس علماء تو نبی نے اپنے وارث کہا ہے آج ہم اس عالم پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آج ایک عالم کا ٹاپ کی بھی اولاد ہیں ان کے بکاہشات ہیں ان کے بس ضروریات ہیں لیکن پانچ ہزار چھ ہزار میں آج اس مہمگائی کے دور میں فیملی منٹن کرنا اپنا گھر چلانا یہ کسی عام انسان کے پس کی بات نہیں ہے یہ تو خدا کا فضل ہے نبی یہ کونین کی عطا ہے کہ ایک عالم میں پانچ ہزار و چھ ہزار پا کر بھی یہ مسکراتا رہتا ہے اور اللہ نے شکراتا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی مسکرات سے رافی ہو کر اس کی پانچ ہزار میں اتنی مرکتیں دیتا ہے کہ پچاس ہزار کمانے والا ایک انجینئر یہیسا نہیں رہتا پانچ ہزار کمانے والا محمیرہ ہزار کمانے والا محمیرہ اس لیے آپ سے کل میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے بتا تو نے تین منزلہ مسجد بنائی تھی کیلئی نہیں پوچھا جائے بتا تو نے مار مار لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا نہیں پوچھا جائے بتا تیرے نیسٹمنٹائل سے لگی تھی کہ نہیں نہیں پوچھا جائے کل پوچھا یہ جائے گا تیری مسجد میں جو تجھ کو پانچوں وقت نماز پڑھاتے تھی کہیں تُو نے اس کا دل تو نہیں توڑ دیا کہیں تُو نے اس سے تکلیف نہیں پوچھا جائے کہیں تُو نے اس پر ترسلم نہیں کیا اگر یہ کل پوچھ دیا گیا تو کون سممک لے کر تم مصطفیٰ کے بارگاہ بچاؤں گی اس لیے آج ہی سے احد کر لو کہ ہم اپنے امام کو اتنا دے دے اتنا دے 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 کہ پھر وہ کسی دوسری طرف اپنے نگاہ بھاگھر نہ دیکھے ساری ضروریاتات ہی ہم پوچھ کریں گے انشاءاللہ بولو کروگے نا میرے عالم کو کبھی کمزور مت سمجھنا کبھی کمزور مت سمجھنا ارے یہ تو ان کی محبت ہے کہ شہر کے چھمک دمک ہو یہ گاؤں کے چٹیت ڈیوٹی نہ سمجھ کر خدم کے خلق کلیل نظرانے میں تنخواہ نہ سمجھ کر 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 کلیل نظرانے میں تجھے نماز بھی پڑھا تیرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی اگر یہ میرے امام قرآن کے تیس بارے پر سینے میں بسا سکتا ہے حدیث رسول میں گوتا لگا سکتا ہے تو یاد رکھنا پہنوں کے چٹانوں کو بھٹوڑنا اس کے لئے بہت بڑا مسئلہ نہیں رہی لیکن یہ بڑاپن ہے میرے اماموں کا میرے عالموں کا بڑاپن ہے کہ پانچ سے ہزار مرہ کر تیری خدمت کرتے ہیں لیکن بولو اماموں کی تنخواہ بڑھنی چاہیے نا بولو بڑھنی چاہیے نا کب بڑھا ہوگے آپ لوگ اپنا امام کی تنخواہ انشاءاللہ بولو بڑھا دیں گے بول دو انشاءاللہ اگر دور باہر سے بھی لوگ آئے ہیں تو جگھ کر یہ پیغام دینا کہ ہر جگہ اماموں کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہر جگہ بڑھ رہے ہیں اور محبت سے ایک بار یا رسول اللہ ایک بار یا حسین میرے پاس وقت بہت کم ہے حاجی صاحب اس لئے یہاں سے کلکلکے کے دوری لگ بک ساڑھے تین سو کلومیٹر ہیں اور اپنی گاڑے سے لگ بک آٹھ ہنٹے لگیں گے اور میری فلائٹ ائرپورٹ ہمیں گیارہ بجے تک انکر کرنا ہے اس لئے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے کچھ سن سکوتو سن لو ایک بار جھوکے یا رسول اللہ اور محبت سے یا حسین یا حسین برمائش کر کر کچھ اہباب نہیں کہ کربلا پہ بولیے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کربلا کی بات بھی ہو جائے اور میری ماں بہنوں اور میری آنے والی نسلوں کے لئے کچھ پیغام ہیں سن لو محرم کی دسری تاریخ ہے کتنی تاریخ ہے سورج دوپیو کا ہے اندھیرہ چھا چکا ہے کربلا چاروں تار سنناٹا ہے چاروں تار سنناٹا ہے اس قدر سنناٹا ہے کربلا میں کے ہوا بھی اگر تیج چلے تو پت پتوں کی آہٹ سنناٹا ہے سن میرے ماں میرے ماں بہت میں ضرور چک ہو جائے لیکن کیا کیا جیے گا حاجی صاحب ان کو تو حکومت نہیں چک کرا سکتی تبھلائی مولگی سے کیا چک کرا سکتا ہے اور یہ میری ماں بہنے جلسہ سننے کم آتی ہے یہ جلسہ کرنے زیادہ جو جتنا بڑا چھوٹ بولے گا اسے اتنا ہی بڑا انام نہیں ہے ایک آدمی آیا بولے حضور روزانہ سورج پورپ سے نکلتا ہے پچھن میں ڈوبتا ہے آج میں نے سورج کو پچھن سے نکلتے دیکھا بادشاہ بولا یہ بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے ممکن ہو سورج پچھن سے نکلتے دیکھا ایک آدمی آیا دوڑتے ہوئے بولے ابھی ابھی میں نہیں ملکی میں دیکھا کہ ہاتھی چڑڑی پہل کے گھوم رہا بادشاہ بولا یہ بھی جھو بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے ممکن ہو کمکنی والے تھی بڑی چڑڑی بنا دے ایک آدمی آخی میں آیا بولے حضور میں نے دیکھا چند عورتیں جگہ جمع ہیں اور سب چھوٹ رہے ہیں کوئی کسی سے کچھ نہیں بولتا بادشاہ بولا یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس لئے یہ ان کی خطرت ہے یہ جہاں چند میری کھالانے رہے گی یہ چھوٹ رہی نہیں سکتا ہے اور یہ لوگ جلسہ سننے کا ماتی ہے جلسہ کرنے زیادہ یہ چھوٹ کہاں سے خرید ہے یہ سڑیہ نے کون مارکٹ میں کون سی دکان سے لی دیا بس یہی ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا آج میری ماں بہنے سن رہی ہیں بس تھوڑی دید آپ مجھے برداش کر لو اور چک ہو جا میری ماں بہنے آپ صور سے بول دو یا حسین آپ صور سے بول دو یا حسین اور ان لاسوں کے بیچ میں بیٹھ کر میرا امام قرآن کی تلاوت بارا سبحانہ آج ہم لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی قرآن کو گھر میں گھر کے زینت بنانے کے لیے ہم قرآن تھے لیکن یاد رکھنا تیرے گھر میں کوئی مصیبت آئی تو قرآن کی تلاوت کر لینا مصیبت تل جائے گی کوئی بھلائے قرآن کی تلاوت کر لینا وہ بھلائے تیرے گھروں سے دور ہو جائے گی تلاوت کرنا قرآن لاسوں سے یمبار لگی ہے خیمے میں میرا امام ان لاسوں کے بیچ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت مارے گی خیمے کے باہر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر اور وہ سایہ حرکت کرتے کرتے سیدھے سجدنا امام حسین کے خیمے میں جیسے ہی سایہ امام پاک کے خیمے میں داخل ہوا میرے امام نے قرآن بند 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 خوٹوں سے لگا سر پہ رکھا رہل پہ ڈالا ڈالنے کے بعد میرا حسین اس آنے والے کی استعمال کیلئے کھڑی اس آنے والے نے میرے امام کو سلام میرے امام نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرماتے بہن زینب اے بہن زینب چاروں طرف یزیدیوں کا پہ رہے رات اس وقت تم اپنے خیمے سے نکل کرتے کیوں آئی ہو زینب سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دے دی بس ٹک ٹکی باندھ کر حسین کے چہرے کو دے دے دی سیدنا حسین پاک فرماتے بہن زینب اس سے پہلے میں تتونم نے بھائن حسین کو دیکھا ہے اس سے پہلے میں تتونم مکہ میں حسین کو دیکھا ہے اس سے پہلے میں تتونم حسین کو مدینہ میں دیکھا ہے اے بہن زینب اس سے پہلے میں تیرے دیکھنے کندہ زائسہ نہ تھا آج آنکھوں سے تم میرے چینے کو اس قدر کیوں دیکھ رہی ہو سیدہ زینبول بڑی حسین مدروک حسین آج اپنی بہنگ کو جیبھر کر بھائی کا چہرہ دیکھ لینے دے پتہ نہیں کل کلے بعد بھائی کا چہرہ دے پاہوں گی کے نہیں بہت دیر تک سیدہ زینب حسین کے چہرے کو دیکھتی رہی اور دیکھتے 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 سیدہ زینبول بڑی حسین تم میرے بھائی ہونا تم میرے بھائی ہونا حسین نے مجھ تبا فرما تک بگر زینب کے کئی ساتھ دیکھتی ہو میں تیرا بھائی حسین ہوں میں تیرا بھائی حسین حسین تم اسی سکھ کی باپ کے بیٹے ہونا جن کی سخاوتوں کی قسمیں پوری دنیا کھاتی ہیں حسین نے مجھ تبا فرما تک حسین تم اسی سکھ کی باپ کے لخت جگر ہونا جس نے پانی سے سہر کر لیا پانی سے افطار کر لیا اور مانگنے والے کو سامنے کی سہرے عطا کر دی حسین نے مجھ تبا فرما تک باپ کے حسین میں اسی فاطمہ کا پیٹا ہوں تب سیدہ زینب پول پڑی پھائی حسین آج اگر تیری بہگن تجھ سے کچھ مانگے تو تم دوگے بھائیہ دوگے حسین دوگے حسین دوگے میرے امام فرفر اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھیں برسنے لگے میرے امام بھوٹ بھوٹ کی رونے لگا اور ہی کیا لے لے کر میرے حسین نے کہا تھا تجھے ماننا تھا تو کلمہ کے میں مانگلی ہوتی تجھے مانگنا تھا تو کل نانا کے شہر میں مانگلی ہوتی اے پہنگ زینب جز زمانہ کی انتہالی ہی رہا تو بھی میرا ہی رہی 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 لیکن مانگ میں تجھے دوں گا سبحانہ میرے حسین فرماتے بہن زینب مانگ میں تجھے دوں گا حسین دوگن ہاں بھائی دوں گا بھائیہ سوچ لوگ دوگن ہاں سینب دوں گا خیمے میں پینے کے لئے پانی نہیں لیکن میرا حسین فرماتے مانگ بھائی دوں گا کھانے کے لئے رول ٹکٹ کے ٹکڑے نہیں ہسین فرماتے مانگ بھائی دوں گا ہسین دوگو گا ہاں دوں گا سوچ لو ہسین بھائی دکھر کرتے مکرو کے نہیں نا میں میمہ پاک فرماتے پکن زینب یہ وہ صپان ہے جس زبان کو میرے نانا مصطفہ نے چھووا اے پکن زینب یاد رکھنا آسمان ٹوٹ کے سمیمی پہ در سکتا ہے حسین کے زبان چھنچ گلی ہی بات کبھی بدل دل 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 مان سینب میں کچھ کو دوں گا جب تین بار ہو گئے تب سیدہ زینب نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے شہزاب کو آواز دیکھیں گے اے محمد میرے لازم وہ دو دو شہزادات ایک کی عمر چھے سا دوسرے کی عمر آٹھ سا دونوں شہزادیں دور کے زینب کی گود میں جیسے ہی دونوں شہزادیں زینب کی گود میں بیٹھی ہیں جو دونوں شہزادیں زینب کی گود میں بیٹھے ہیں سیدہ زینب نے اپنے دونوں اولادوں کی آنکھوں کو بوسا دیا پیشانی کو چھوٹا ہوتوں کو بوسا دیا اور دینے کے بار سیدہ زینب بول پڑی اے بھائی حسین آج تیری پہکن تجھ سے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہی مانگ رہ گئی آج تیری پہکن زینب فقت تجھ سے ایتنا مانگ رہ گئی تھی کہ میرے دونوں اولادوں کو میڈان اترنے کی اجازت دے دو ایسے ہی سیدہ زینب تھی میرے حسین نے سنا کہ یہ دونوں چھوٹے شہزادوں کو میڈان اترنے کی اجازت مانگ رہی ہے میرے ماما فرماتے بہت ہے یہ دونے کیا مانگ لیا کیا مانگ لیا زینب آج حسین سے تم زمانے کی جو بھی دولت مانگ حسین تجھ کو دے دے دا لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میڈان میں کٹنے کی جانگ لیکن اب تو میں نے کہی دیا دے دیا زینب اب تو میں نے دیا اب ذرا سنو سیدہ زینب کی عظم اور اس کے قلاب سنو زینب کی ہی امت دونوں شہزادوں کو زینب نے اٹھایا خیمے کے اندر رات پر سیدہ زینب اپنے دونوں شہزادوں کو کنے سینے سے لگا کے سوتی تھی رات پر کبھی بالوں کو چوٹی کبھی ہونٹوں کو بوسا دیتے کبھی پیشانی کو چومتی اور کہتی میرے لاغ جی پھر کر آج میں چمک سونے جی پھر کر میرے چھاتی سلک کر سونے پتہ نہیں ہے کل کے بعد تو میرے ساتھ سو پائے گا کینی پتہ نہیں ہے کل کے بعد تو اپنی ماں کا چیرہ دیکھ پائے گا کینی پتہ نہیں ہے کل کے بعد ایک ماں تیرے صورت دیکھ پائے گی کینی بیٹو جی پھر کر اپنی ماں سے مغبت کر لے جی پھر کر اپنی ماں کے سینے سے لگا جاؤ رات پر زینب اپنی بیٹوں کو اپنے سینے سے لگا کے سوتی رہی اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کے سوتی رہی جی سے بھی کربلا کے واقعی میں فجر کے آزان ہوتی ہے سیدہ زینب بھی اٹھی زینب کے شہزادے بوٹھے وضو کیے نماز سے فجر ادا کی گئی نماز سے فجر کے بعد کربلا کے میدان میں موناغین نے دا کیا کہ جنگ کے میدان میں آیا جائے جب جنگ کا میدان شروع ہوا دوسر میدانے کارزار میں نکلنے وہ لوگ سب سے پیٹھا زینب کے وہ دونوں شہزادے تھے سکتہ زینب نے سوپہ میں فجر کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کے پالوں نے گنگا گھا گیا سر پہ امامہ بانگا کمر میں پٹکا ڈالا میں آن سے دو چھوٹی چھوٹی تلواریں نکال لیں اور تلواریں نکال لیں کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھما دی اب وہ دونوں علی کے شیر دونوں سائیمن کے شہزادے دونوں نے مجھا گی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنی چھوٹے چھوٹے تلواروں کے لگی جب میدان میں اترے ہیں ابھی چند ہی قدم چلے لیں ابھی خیمے سے نکل کر کچھ ہی دور گئے تھے کہ ماں کی ممتہ میں چلوں تھی ماں کا پیار تڑھتا ماں کی موکہ پچھا بھی سیگتیاں دینب خیمے سیواز دیتی اے آنم محمد میرے شہزادے مائیدان سے پلنٹا اے میرے چگر کے تکڑوں مائیدان سے لاؤڈا اے آنم محمد مائیدان سے پلنٹا دونوں شہزادے مائیدان سے پلنٹا سیجدہ دینب نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں شہزادوں کو پھر اپنے گود میں اٹھا لیا پھر سینے سے لگایا پھر پیشانی کو چھوٹا پھر ہوتوں کو پوسا دیا گود میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد بول پڑی سیجیزادوں سیجیزادوں میں نے تجھے نونا مہت تک اپنے کوک میں رکھا تھا ہمی آپ نے نونا مہت تک تجھے اپنے کوک میں رکھا ہے سیجیزادوں میں نے اپنے جگر کے لہوں کو تجھے دودو بنا بنا تک بلائی ہے ہمی آپ نے ہمیں دودو بلائی ہے اور آپ کا دودو میرے رگوں میں خون بند کر داؤں رہا تب سے چجہ زائی نے بول پڑی شہزادوں آج تک تیری مال زائنم نے کبھی بھی تجھ سے اپنے دودھ کا بدلہ تو نہیں مانگی اپنے دودھ کی کی منت تو نہیں مانگی دونوں شہزادوں جواب دیتے نہیں امی نہیں آج تک کبھی بھی آپ نے ہم سے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا ہے کبھی بھی آپ نے ہم سے دودھ کی منت نہیں مانگی ہے تب سے جدہ زینب نے کہا تھا شہزادوں آج فاطمہ کی بیٹی آج علی بیٹی جس نے زمانے کو بھیگ دیا ہے آج تیرے سامنے آنچل سیلا کر تجھ سے اپنے ایک بھیگ مانگتی آج تیرے سامنے زینب آنچل سیلا کر بھیگ مانگ رہے ہیں شہزادے بول پڑے امی آپ تو فاطمہ کی بیٹی ہو آپ تو فاطمہ ہے خائبر مولانی کی بیٹی ہو اپنے بیٹوں سے کس چیز کی بھیگ مانگ رہے ہیں تب سے جتا زینب نے کہا تھا بیٹو آج اپنی ماں کو بیا ہوا دودھ کے قیمت دیتی تیری ماں نے تجھے دودھ جو پلائی ہے زینب نے تجھے دودھ پلائی ہے آج اسی دودھ کا بدلہ مانگ رہی ہے اللہ اکبر بڑا بیٹا جو تھا تھا بول پڑا امی امی آپ کا بیٹا اپنے جسم سے خون کا ایک کترہ نہیں چھوڑ کے دے سکتا لیکن ماں کے دودھ کا بدلہ نہیں دیتا ماں کے دودھ کے قیمت نہیں دے سکتا اس لئے آئے ہو آج اس سے پاک میں اگر تیری ماں باپ زندہ ہی تو ان کی خدمت ضرور کر بڑی نعمت ہے تیری ماں باپ تیرے لیے حجی صاحب آج کل ہر نو جوانوں سے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے جسم کی چمڑی اتار کر تب تیہو بھی دھوپ نہ سکھا کر اس کی جوتی بنا کر اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو پہنایا ہے خدا کی قسم پھر بھی آپ اپنے ماں باپ ہدا نہیں کر سکتے ہو تیرے ماں نے جب تجھے دودھ پلائی ہے اس دودھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو اس لئے کہ مو جوانوں اگر کسی مائیدان میں تم ناکام ہو رہے ہو اور اگر کامیابی چاہتے ہو تیری ماں تیرے گھر میں زندہ ہے تو آج جل پکر لے اگر تیری ماں نے تیرے لیے آج جل اٹھا دیا تو خدا کا قسم پھو جانتا ہوں جب ایک ماں اپنے اولاد کے لیے آج جل اٹھاتی ہے تو صبحان سے کم بولتی ہے آنکھوں سے زیادہ بولتی ہے اور جب ماں کی آنکھیں پرسنے لگتی ہے تو آپ کی راگ بھی جھوڑھونے لگتی ہے اس لیے اگر ماں زندہ ہے تو خدمت کر لے تو ماں کے دودھ کا بدلہ نہیں جوکا ساتے ارے جب آنوں محمد فرماتے امی تیرے لیے جسم کی جو تُو نے اپنے لہو کو دودھ بنا بنا کر پلائی ہے اپنے جسم سے لہو کا ایک کترہ دے سکتا ہو لیکن ماں کے دودھ کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے تو سیدہ زینب نے کہا تھا سہزادے آج ماں کے دودھ کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے سبحانہ آنہ محمد نے کہا تھا امی وہ کہی تھی تتتتتہ زینب نے کہا تھا دیت ان یزیدیوں نے تیرے نانا کے دین کی عزمت بچائلنگی جا ہے نبی کی شرکت اللہ لکارہ ہے کابے کے عزمت بچائلنگی جا ہے اے بیٹو جا اور اپنے نانا کی شرکت جلی گی قرآن کے عزمت جلی گی دین کی تققس جلی گی اپنے ماں کا پیا ہوا دودھ کو میدان میں خوہ کے شکل میں بہا دینا اتنا سننا تھا اب وہ دونوں علی کے شیئے دونوں زینب کے شہزادے دونوں نن میں مجاگد نے اپنے چھوچے چھوچے ہاتھوں میں اپنی چھوچے چھوچے تلواروں کو اٹھایا ہے اور پھر میدان میں اترا ہے ابھی چند ہی قتم چلے تھے چھوچے بھائی کے پیروں رکھو کر لگی لڑکھانا کے زمین پہ کرا بڑا بھائی اگلی تھام کے بول پڑا بھائی ہمت مت ہا منصیل قریب ہے ہمیں اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ چکانا ہے ہمیں اپنے ماں کے دودھ کی قیمت چکانی ہے لیکن چاہیسے ہی سیدہ زینب نے اپنے پچھے کو میدان میں گرتے دیکھی سیدہ زینب دوڑ کے میدان میں اور اپنے پچھے کے پاس دوستوں پکڑ کے بول پڑی اے شہیسا تو تیری ماں سینب نے تجھو تم میدان میں گرنے کے لیے دودھ نہیں پلائی تھی بھلکہ ان جسیتیوں کو کاٹنے کے لیے دودھ پلائی تھی شہیسا تو تھی اب دوبارہ بھلکہ اب یہ دونوں کے شیر جب اترے ہیں میدان میں اترے ہیں میدان میں سے جدر زینب کے جمعیت سنو فرمایا تمہابانہ گھوڑ گھوڑ سننا اپنے بیٹوں سے محبت کرنے والے ہوں تم بھی کیا فرما تھی شہیسا دو اگر تُو نے اپنا چہرہ مائدان سیسے ہی لہتا کر لائے تو کل قیامت کے دن تیری ماں تیرا دودھ نہیں اے پیٹو اب میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی میں تو میدان میں تڑپ دی ہوں تیری لاشے دیکھنا چاہتی اللہ ہو اب جب وہ دونوں علی کے شیر میدان میں اترے ادھر سے یدہ زینب خینے میں مسلحہ بچھا کے انتظار کر رہے ہیں اب میرے جگر کے پکڑے میدان سب سے ماں کے دودھ کا بدلہ چکا کرا رہے ہیں اب میرے شیر میدان سب سے ماں کے دودھ کی قیمت چکا کرا رہے ہیں اتنے میں کربلالا کے واقعی میں دنوں میں کیخیں بلند ہوتی ہیں یا امام اپنے پھونچوں کی خبر لیجئے ادھر سے یدہ زینب خینے میں مسلحہ بچھائی ہے انتظار کر رہی ہے اب میرے جگر کے پکڑے میدان سب سے ماں کے دودھ کی قیمت چکا کرا رہے ہیں اب میرے جگر کے پکڑے میدان سب سے ماں کے دودھ کی قیمت چکا کرا رہے ہیں اتنے میں حسین مجتبانے تو چھوٹی چھوٹی لاش ایک دائنے کانگے پر ایک بائے کانگوں پر لے کر سیدہ زینب کے خینے میں داخل ہوتے ہیں انہیں جسی کیوں نے نہ جانے انہیں جسم پر پھول جیسے پتر پر نہ جانے کتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ جسم کے ہر حصے سے خون کے پیچھے رس رہے تھے جسم کے ہر یرتے پہ بڑے بڑے کنکر چھپے تھے میرے حسین نے ان دونوں لانسوں کو زینب کی گودھ میں ڈال دیا سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں شہزادوں کی لانسوں کو اپنی گودھ میں رکھا اپنے آچل کے پلوں سے پھول جیسے پترن سے خون ساپ کرتی ایک کنکر کو پترن سے نکالتی آج اگر میری ماں پہنوں کی گودھ میں ان کے بچوں کی لانسے رکھ دیا جائے تو ماں مارے کم کے ماتن کر لیتی ماں مارے کم کے سینہ پیٹ لیتی ماں مارے کم کے پال موچ لیتی لیکن وہاں ہے زینب تیرے صبر کو سلام تیرے حمد کو سلام تیرے استقامت کو سلام تیرے حوصلے کو سلام تیرے عزم کو سلام جیسے جیسے زینب نے اولادوں کی لانسوں کو دیکھا ہے سیدہ زینب نے اپنے آجل کو ہوا وہ میں لہ رہا کے کہا تھا نانا جان اے نانا جان آپ کے دین کزبت چل گئے صرف رہو سینب نے اپنے اولادوں کو نہیں کٹھوایا بلکہ اے نانا آپ کے دین کزبت چل گئے سینب نے بھی اپنے اولادوں کو کٹھوا دیا ہے اور آپ کے سلام موسیقی اپنا ایمان دینا یہ کبھی گوارہ نہیں سکتی ہے اپنے جسم پساؤدہ کرنا یہ کبھی گوارہ نہیں سکتی ہے اس لئے آپ بھی اپنے بچوں پڑھاؤں پڑھاؤں اپنے بچوں تعلیم تو اپنی اولادوں ابھی بڑی خود ہی آپ کی مسجد زیر تامیر ہے اور بڑی مسرک کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس مسجد میں تاؤں کی اللہ آپ کا دینہ قبول فرمائے زور سے بول دو اس لئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کے لئے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتا ہے بول دو سوال اللہ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر آشن کے رسول نے جنت پر لی اور سرکار نے گزار کر غریبی میں زندگی کی کبھی بھی اپنے چھپر پر دیکھ کر احساس کم تری کشکار لکھا کبھی بھی اپنے کچھ مکانات کو دیکھ کر رونا مت اس لئے کہ میرے مصطفیٰ نے تیرے لی بولو جنت میں محل بنا دیتا ہے سبانہ یہ حدیث پر جب حارم رسول نے سوال کبھی یہ مجھ سمجھنا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے میں اس لائک نہیں ہوں تو اللہ میرے لگے جنت میں محل بنا دیتا ہے سنو آج دنیا جب یہ حدیث بات شاہ کہ جس نے دنیا میں اللہ کے لئے اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتا ہے تو اس نے اعلان دیا باقشاہ کہ میں تنہا اللہ کا گھر بنائے کیا 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 تنہا اللہ کا گھر بنائے نہ کسی کا پیسہ نہیں لگا اعلان کر دیا باقشاہ نے اکیلے اللہ کا گھر بنائے اس کی سلطنت میں رہنے والے قریبی ہوگی تھی ایک لکڑہ ہارا تھا جن کی قربت کا آلہ یہ تھا کہ دن پھر جنگل میں لکڑی شہر میں لاکر بیچتا تھا تب اس کے گھر میں چولہ جلتے تھے جس دن وہ لنیا نہیں کاٹ پاتا اس دن میں بچوں کو وہ بھوکا پیٹ سولاتا تھا جب بادشاہ شہر رشید نے یہ اعلان کیا میں تنہا اللہ کا گھر بنائوں گا اس گریب کا دل دودھ گیا وہ گریب کوچنے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی میں بھی چند چند اللہ اللہ میں بھی اللہ میں بھی میدانہ مسجر میں اللہ میرے لیے پی چند 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 محل بناتا میں تو گریب آدمی ہوں میں تو مزدور آدمی ہوں میں تو محتاج آدمی ہوں میں اللہ نے گھر نہیں بنا سکتا حارو رشید نے اعلان کیا تنہا مزدد بناوں گا ایک گریب کا دل دودھ گیا رات بستر پہ سویا نین نہیں آ رہی اتنے میں مسجد کے منارے سے آزان آواز آئی مزدور نماز فجر عطا کرنے گیا جب نماز فجر عطا کی کھر واپس آیا ذہن میں اقتدیر آئی روزانہ وہ جنگل جاتا تھا لگڑی کاٹنے والا سامان کو لے کر آج وہ لگڑی کاٹنے والا سامان نہیں لیا ہے آج وہ مٹی کاٹنے والا سامان لے کر جنگل پہنچا ہے جنگل میں اس نے مٹی کاٹنے کے بعد اس نے ایٹ تیار کیا ایٹ جب تیار ہو گئے تب اس نے اس ایٹوں کو لکڑیوں میں پکایا جب جب ایٹ پک کر تیار ہو گئے اس مزدور نے اس لکڑہ ہارے نے جنگل ایٹوں کو لکڑیوں کے پیچ باند دیا باندنے کے بعد کھچر پہ لکڑیوں لے کر سوار ہوا جنگل سے چلا ہے گھر کے طرف پیچھ راستے میں پہنچا ہے وہی ہارون رسیس مسجد بنا رہا تھا وہی ہارون رسیس اللہ کا کھر بنا رہا تھا جب وہ لکڑ ہارا لکڑیاں اور ایٹ لے کر چلا ہے جہاں ہارون رسیس نے ایٹیں رکھی کی وہاں پہنچنے کے بعد اس لکڑہ ہارے نے کھچر کو لات مارے کھچر زمین پہ گیا لکڑیاں گئے لکڑیوں کے اندر جنگ ایٹیں رکھی کی ایٹیں بھی گئے جلدی سے اس مزدور نے ان ایٹوں کو ہارون رسیس کے ایٹوں میں ملا دیا ایٹوں میں ملا لکھ کے بعد ابھی کھڑا دی ہوا تھا جنگ سیفاہی دور کرا گئے سہارا دے کر اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا کہی جہاں جوڑ تو نہیں لگ گئی اس مزدور نے کہا تھا جوڑ تو دل میں پہلے لگی تھی اب میں نے اس چھوڑ پہ مرہم رکھ دیا ہے اب میں نے اس چھوڑ پہ مرہم لگا دیا ہے اب میرے زکھاں مرہم لگ چکے ہیں وہ لکڑ ہارا اپنی ایٹوں کو ملانے کے بعد گھر واپس چلا جاتا ہے ہارون رسیس نے اللہ کے پھر کے تعمیر مقبل کر لی مسجد تیار ہو گئی نماز اس میں لوگ پڑھنے لگی ایک رات ہارون رسیس اپنے پیستر پہ سوکا ہے خواب میں کیا دیکھتا میدان میں شر قائم ہیں لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق ہیں میدان میں شر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہیں ہارون رسیس چلتے چلتی ایک محل کے قریب پہنچے ہیں جس مغل پہ بابشاہ ہارون رسیس کا نام لکھا ہے اسی مغل کے ٹھیک بازو میں ایک اور اسی تردکہ مہم پناہ ہوا ہے جس مغل میں اس لکڑہ ہارے کا نام لکھا ہے اس مزدور کا نام لکھا ہے جیسے یہ ہارون رسی کی آنکھ کھلی اسی وقت فوراں دربار کو بلایا گیا اور دربار کائن کرنے کے بعد جنگ سپاہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جا اس لکڑ ہارے کو لاکر میری بارگاہ میں بیز کیا جائے اس لکڑ ہارے کو میری بارگاہ میں لایا جائے رات کسی وقت شریف انسان کے گھر اگر کوئی پولیس والا پہنچ جائے تو اس شریف اور مجبور انسان کی حالت کیسے ہوتی ہے وہ لکڑ ہارا دن پر جنگل میں لکڑیاں کاتا تھا جب جب شہر میں بیجنے کے بعد کھاپی کر کر نے پیستر پہ سویا تھا اچانک ہارو رشید کے سپاہیوں نے دروازے پہ دستگ دیا اس لکڑ ہارے نے دروازہ کھولا دیکھا کہ سپاہی موجود ہیں اس کے پتن کا اپنے لگی جس مطار آنے لگے یا اللہ مجھ سے کون ایسا جرم ہو گیا کہ رات کے اس وقت ہارو رشید کے سپاہی میرے گھر آئے ہارو رشید کے سپاہی مجھ کو لینے کے لیا گئی اس لکڑ ہارے نے کافہ بتا اتنی رات کیوں آیا ہے ان سپاہیوں نے کہا تھا جل تجھے بادشاہ ہارو رشید نے پھلایا ہے جب وہ لکڑ ہارا ہارو رشید کی بارگاہ پہ پہنچا ہے نماز فجر سے پہلے ہارو رشید کے دربار قائم ہے یہ نرستے قدموں سے چلا ہے بھراتے پیروں سے چلا ہے دگمگاتے قدموں سے چیزے ہی ہارو رشید کے دربار میں پہنچا ہے ہارو رشید نے اسے اپنے قریب بلایا اور پلانے کی بات کہا آج میں تجھے ایک سوال پوچھوں گا ایمان سے بتانا آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنا دیا ہے تُو نے کون ایسا سامل کیا ہے تُو نے کون ایسا سامل کیا ہے تُو نے کون ایسا سامل کیا ہے کہ تیرے لیے بھی اللہ نے اسی سردر کے جنت میں محل بنا دیا پتہ تیرا کون ایسا سامل ہے لکر ہارا پاپ نے لگا اور کامتے ہوئے کہا حضور اگر میری زندگی کی امان دی جائے تو میں بتاؤں گا حارون رشید نے کہا جا میں تجھے تیری زندگی کی امان دیتا ہوں تب تُس لکر ہارے نے کہا کہ حضور اگر جب آپ نے تنہار مرچ پنانے کے لال دیا تھا آپ نے یہ نگی سوچا تھا کسی مغلے میں قریب بھی رہتا ہے اسی مغلے میں مزبور بھی رہتا ہے اسی مغلے میں مجبور بھی رہتا ہے آپ نے ہم لوگوں کا خیال لگی کیا میرا دل ٹوپ گیا تھا میں بھی سوچتا تھا میرے میں پیال میں جانجد میں مغل بانائے لیکل آپ نے اگرے پیال میں جانجد میں مغل بنایا اللہ نے ہم لوگوں کو گریب بائی Kakiyo میں تنہار مسجد نہیں بنا سکتا تھا اس لی کے میں نے جانجل میں چانجل ٹیتے گیار کی اور اس چانج دہوں کو میں نے آپ کیوں میں ملا دیا رب کا فضلات میں بنا گواں کیا آپ نے تنہار مسجد بنائی اللہ نے آپ چلے گی لی کہیں صرح میں مغل بنایا میری چاند ہی لگ لگ گئی اللہ کی میرے لگے بھی جندت میں مہار پر آتی ہے اس لئے خدا کی قصص آج آپ جندت کرید رہے ہیں آج آپ نے جندت کریدی ہے تو میں چاہتا ہوں سب لوگوں کو نے دیا ہے کوئی ایسا حسین میں چاہتا ہوں ایک ایسا کوئی حسین کا غلام برات کے اس وقت جو وقت دعاوں کی مقبولیت کی گھڑی ہے ایک ایسا حسین کا غلام اپنے ماں باپ کے مام پر سرکار گوہ سے آزم کا صدقہ لے اگیارہ سو روپیہ اس مجھے کیلئے ہائی کھوٹ